ناظرین آج میدانِ ارفات سے حج کا خطبہ دیا جائے گا جس کا دس زبانوں بشمول اردو میں ترجمہ بھی براہ راست پیش کیا جائے گا دنیا بھر کے مسلمان میدانِ ارفات سے حج کا خطبہ بڑی عقیدت سے سنتے ہیں مقدس مساجد کی انتظامیہ کے ماتحد ادارہ ترجمہ کے سربراہ آلہ انجینئر مشارع السعودی نے بتایا کہ ترجمہ پروگرام کی بدولت زائرین کو دینی مسائل اور حج احکام سمجھتے میں سہولت ہوگی اردو میں خطبہ کیسے سنا جا سکتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس ویڈیو میں ارفہ کے دن ہاجی تہذیبوں کے اختلاف اور مختلف قسم کی زبانوں کے باوجود دعا اور اللہ کی عبادت کے لیے کھٹتے ہوتے ہیں وہ ایک ہی خطبہ خطبہ ارفہ کو بغور سنتے ہیں چونکہ مملکت سعودی عرب کی خواہش ہے کہ خطبے کو پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچایا جائے اس لیے ریاسہ آمہ برائے امور مسجد حرام اور مسجد نبوی کو خوشی ہے کہ وہ خادم حرمین شریفین پروجیکٹ برائے خطبات حرمین شریفین اور خطبہ ارفہ کے تحت ارفہ کے خطبے کا ترجمہ دس زمانوں میں برائے رانس پیش کرنے جا رہا ہے خطبہ سننے کے لیے کیا کریں خطبہ وقت سے پہلے منارہ الحرمین کی ویب سائٹ پر مندجہ زیل لنک سے جائیں ترجمہ کی زبان منتخب کریں خطبہ سمات فرمائیں خطبے کے برائے راست نشر کی جانے کا مکررہ وقت سوموار پیر انیس جولائی دو ہزار اکیس خطبہ شروع ہوگا مکہ مکرمہ کے وقت کے مطابق ٹوائلف تھرٹی جی ایم ٹی کے مطابق نائن تھرٹی خطبے کے ختم ہونے کے بعد کسی بھی وقت سننے کے لیے خطبہ دستیاب پائیں گے اللہ ہماری اور آپ کی نیکیاں قبول کریں دیکھتے رہیں دھرتی نیوز دھرتی کی ہر خبر سے رکھے با خبر